بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عثمان رمضان کلاس بی سکس صدر کیمپس بوائلز ونگ اسکریہ کالیج راولپنڈی کی جانب سے آج کی مورننگ اسمبلی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں میں نماز کے سبق کی دھرائی کے لیے دعوت دیتا ہوں سر محمد دانی صاحب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے ساتھ نماز کا سبق دھرائیے اللہم صلی علی محمد اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وعلا آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر کما صلیت جیسا کہ تُو نے رحمت نازل فرمائی علا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر وعلا آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر انکا حمید مجید بے شک تو تعریف کیا ہوا بزرگی والا ہے اللہم مبارک على محمد اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وعلا آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر کما بارکت جیسا کہ تُو نے برکت نازل فرمائی علا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر انکا حمید مجید بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے جزاکم اللہ خیر جزاک اللہ سر اب قرآن مجید کا ترجمہ اور تفصیل پیش کرتے ہیں سر محمد عدری صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ يَنْقُزُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيْسَاطِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ سُرَعِ بَقْرَا کی آیت نمبر ستائیس اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الَّذِينَ يَنْقُزُونَ عَهْدَ اللَّهِ الَّذِينَ وہ لوگ جو يَنْقُزُونَ توڑتے ہیں عَهْدَ اللَّهِ اللہ کے وعدے کو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو مِنْ بَعْدِ بَعْدِ اس کے مِنْ سَاقِهِ اس کو پختہ کر لیا اللہ کے ساتھ پختہ وعدہ کرنے کے بعد اسے توڑتے ہیں وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْيُوْ سَلْ اور کاٹتے ہیں مَا أَمَرَ اللَّهِ جس کا حکم دیا اللہ نے بھی ساتھ اس کے اَنْيُوْ سَلْ کے امید جوڑا جائے جن رشتوں جن تعلقات اللہ کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ انہیں کاٹتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْحَرْسِ اور زمین میں فساد مچاتے ہیں اُلَائِكَهُمْ الْخَاسِرُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے نقصان اٹھانے والے ہیں گزشتہ آیتِ قریمہ میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی مثالیں آتی ہیں تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آئے تو اہلِ ایمان تو ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور گمراہ لوگ اس سے نقصان اٹھا کے مزید اپنے گناہ میں اپنے کفر میں اپنے گمراہی میں اضافہ کر لے پر آخر پہ بتایا تھا کہ یہ جو نقصان اٹھانے والے ہیں بس وہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں جو فاسق لوگ ہیں تو آج کی اس آیتِ کریمہ میں ان فاسقوں کی تین علامات بتائی گئی ہیں پہلی علامت بتائی گئی کہ وہ اللہ کے ساتھ یہ ہوئے وعدے کو کختہ وعدے کو وہ توڑ دیں یہ وعدہ کونسا ہے مفسرین نے پرمایا کہ عالمِ ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ارواح کو اکٹھا کر کے ان سے یہ پوچھا تھا جو قرآنِ پاک میں آگے چل کے آئے گا کہ اَرَسْتُ بِرَبِّكُمْ کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں قَالُوا بَلَا تو سب نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں تو جب سب نے اللہ کو رب مان لیا تھا اب تو دنیا میں آکے کوئی گنجائش نہیں تھی کہ انسان اللہ کے نافرمانی کرے اور اس کے بھیجے ہوئے انبیاء کو ماننے سے انکار کرے یا اس کے کتابوں کو ماننے سے انکار کرے یا اس کے حکامات پر عمل سے انکار کرے اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مہربانی کی کہ دنیا میں انسانوں کو یہ وعدہ یاد کرانے کے لئے انبیاء اکرام علیہ وسلم اور انبیاء نے آکے انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا گویا وہ وعدہ یاد کرا دیا اور پھر جنہوں نے انبیاء کو مان لیا انہوں نے تو گویا اس وعدے کو مزید پختہ کر لیا اور جب انہوں نے اللہ کو رب اس دنیا میں آکے بھی وحش و حواظ کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ تو گویا دوسرے لفظوں میں اس نے یہ اقرار کیا کہ اللہ اب تیرے علاوہ کسی کے عبادت نہیں کرنی اور تُو نے جس کو نبی بناتے بھیجا ہے میں اسے مانوں گا اور اگلی لمحے اس نے پھر یہ کہا اشہدو انہ محمدن عبدو رسولو گویا اس نے اس بات پہ عمل کر دیا کہ اللہ جو تُو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنا کے رسول بنا کے نہیں جائے تو میں نے مان دیا اب یہ ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس لفظی طور پر ماننی ہے ماننے کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ جس کو اللہ کا نبی مانا جائے اس کے سامنے انسان ایسے ہو جائے جیسے مردہ انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے یعنی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتا کیونکہ انسان کی اثر ذمہ داری اپنے اللہ کی اطاعت کرنا ہے اس کی بات کو ماننا ہے اور وہ معلوم ہوتی ہے نبی علیہ السلام کے ذریعے تو نبی علیہ السلام جو کچھ کہیں بس انسان کا کام یہ ہے کہ اس کو بغیر کسی ہی لوجت کے مانے اور اپنے آپ کو اس کا تابع اور اس کے میں اس کا تابع کر دے اور اس کے اوپر چلنے کی پوری کوشش کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں تو گویا انسانوں نے ایک تو عالمِ ارواح میں وعدہ کیا تھا اور پھر دنیا میں آکے بھی جو ایمان دیا ہے انہوں نے تو مزید اسے پختہ کر لیا اب اس کے بعد بھی اگر کوئی انسان نافرمانی کرے اور اللہ کے احکامات کو توڑے اور یا اس سے بھی زیادہ آگے کفر تک جائے اور اللہ کے احکامات کا انکار کرے مانے ہی نہیں تو یہ سب صورتیں جو ہیں یہ وعدہ توڑنے کی ہیں اور دوسری بات پرمائی کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوسَلْ کہ ان رشتوں کو ان تعلقات کو توڑتے ہیں جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا سب سے پہلا تعلق تو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا حکم ہے پھر اس کے رسولوں کے ساتھ اس کے کتابوں کے ساتھ اس کے احکامات کے ساتھ تعلق جوڑنے اور اسی طرح پھر انسانوں کے اپنے خاندانی تعلقات جو رشتہ داری ہیں ہوتی ہیں انہیں جوڑنے پہ بار بار قرآن توجہ دلاتا ہے کہ رشتہ داریوں کو جوڑو تو یہ ان تعلقات کو جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ توڑتے ہیں اور تیسری بات بتائی کہ وَيُسْسِدُونَ فِلْحَرْض کہ ان کے مزاج میں یہ بھی ہوتا ہے کہ زمین میں فساد مچانا زمین میں فساد مچانا چوری، ڈاکا، قتل، وشوت، ظلم یہ سارے فساد تو سب جانتے ہیں یہ فساد مچانا یقیناً فساد ہے اور ایک فساد وہ ہے کہ لوگوں کے اخلاق خراب کرنا اپنے اخلاق کو بگڑی ہیں ایسا معاول پیدا کرنا کہ جس کے وجہ سے لوگ اللہ سے دور ہو جائیں دین سے دور ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جائیں یہ اس سے بھی بڑا فساد ہے جو نہیں ڈاکے قتل سے اور یہ فساد مچاتے ہیں لوگ اور پیچھے ہم پڑھ آئے پھر اپنے آپ کو فسادی سمجھتے بھی نہیں اور کیسے سمجھتے یہ ہیں کہ ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں تو یہ تین خسلتیں تین عادتیں اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کی بتائی ہیں جن کے بارے میں یہ پیچھے کہا تھا کہ یہ ہے جب اللہ کی طرح سے کوئی ہدایز آتی ہے تو بجائے انہیں فائدہ ہونے کے وہ الٹا اور گمراہ ہو جاتے ہیں تو وہ تین باتیں کون چکی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑتے اب یہ چونکہ وقت تھوڑا ہے اس لئے مزید اس میں ہم بات نہیں کرتے کہ اسی کے زمن میں باقی سارے وعدے بھی آ جاتے ہیں نیچے جو انسان آپس میں بھی کرتے ہیں اور پھر دوسری بات ان کی بتائی کہ وہ رشتہ تعلقات کو رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں اور تیسری بات کرمائی کہ وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں انسان کو اپنا مخاصبہ کرنا چاہیے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان میں سے کوئی حرکت کوئی عادت میرے اندر پائی جاتی ہے اور اگر پائی جاتی ہے تو اس سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے اس کو اپنے اندر سے ختم کرنا چاہیے اور آخری بات اللہ نے فرمائی اولائکہ ملخاسرون یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے آپ کو یاد ہوگا کہ اس صورت کی ابتداء میں متقین کی صفات ذکر کرنے کے بعد آخر پہ اللہ نے فرمایا تھا اولائکہ ملخان یہ ہیں وہ لوگ جو فلاح پانے والے کامیاب ہو جانے والے ہیں اور یہاں نافرمانوں کی تین صفات تین عادتیں بتانے کے بعد اللہ نے کہا یہ ہیں اصل میں مخصان اٹھانے والے فسارہ اٹھانے والے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نافرمانی سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اپنی اپنی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی اطاعت کرنے کی توفیق انایت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ سار ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں مکرم صدیق کوئی مثل مصطفہ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفہ کا انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرات انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرات کوئی شاہ کر ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفہ کا کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفہ کا کبھی تھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفہ کا ماشاءاللہ سبحاناللہ اب آپ کے سامنے آج کا پیغام پیش کرتے ہیں محمد بلال بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کی اجتماعی جنگی میں جب ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی حیثیت ایسی ہوتی ہے جیسے کانٹھوں کے ڈیر میں آدمی کے دامن کا اُلج جانا ایسی حالت میں اگر آدمی بے سوچے سنجھے کھیچا تانی شروع کر دے تو دامن اور زیادہ اُلج جائے گا اور پھر اگر اس سے دامن نکلے گا تو پھٹ کر نکلے گا ایسی حالت میں ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے کہ برداشت سے کام لیا جائے ضرورت حال کا پورا اندازہ کر کے نہایت کوشیاری کے ساتھ اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کی جائے مگر جو شخص دور کر مگر جو شخص دور کھڑا ہو جس کو ضرورت حال کی نزاگت کا پورا اندازہ ہو وہ بے تکان بولے گا اور بے سختہ دلیل پیش کرتا چلا جائے گا اجتماعی زندگی میں یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آدمی یک طرفہ کروائی کرنے لگے اجتماعی زندگی میں اپنی اور دوسروں کی قوت کے تناسب کا اندازہ کرنا پڑتا ہے اجتماعی زندگی میں یہ کوشش کرنی پڑتی ہے کہ آخری حد تک دوسروں کے ٹکراؤں سے بچتے ہوئے اپنا مقصد حاصل کیا جائے اجتماعی زندگی میں دیکھنا پڑتا ہے کہ فوری طور پر کیا چیز قابل اصول ہے اور وہ کون سی چیز ہے جن کے لیے ہمیں انتظار کی پالیسی اختیار کرنا پڑتی ہے جس شخص کو اجتماعی زندگی کی نزاکتوں کا احساس ہو وہ یقینی طور پر اجتماعی زندگی کے معاملے میں بے حد حساس ہو جائے گا وہ تجویز پیش کرنے سے پہلے اس کے بارے میں ہزار بار سوچے گا اس کے برعکس جس شخص کو مذکرہ بالا نزاکتوں کا احساس نہ ہو وہ بے تقان تجویز پیش کرے گا اس کی بے حسی اس کے دل و دماغ کو تجویز کا کارخانہ بنا دے گی شکریہ بلال دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین